محسوس حضرین حجرت کا موقع ہے نبی کریم علیہ السلام حجرت کے لئے نکلے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ صاحب غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہیں حجرت کے راستے میں ہیں غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں کفار آپ کی تلاش میں ہیں تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں اس غار کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں اس غار کے مو تک پہنچ جاتے ہیں بس اتنا قریب ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی اگر نیچے تلاش کر لے تو ان لوگوں پہ نظر پڑ جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو پریشان نظر آتے ہیں ابو بکر صدیق اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اللہ کے نبی کہتے ما ظنو کب اثنین اللہ ثالثہوما ان دو کے تعلق سے تمہیں گمان کرنے کی کیا ضرورت ہے جن کا تیسرا اللہ تعالی ہو فرمایا اللہ نے کہ جب تم ان کی مدد نہ کر پائے تو اللہ نے ان کی مدد کی تھی جب کافروں نے مکہ سے رکھالا جب دونوں غار میں چھپے تھے اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولْ لِسَاحِبِهِ جب ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تَلَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا غم مت کرو اگرچہ کہ یہ ہمارے سروں تک پہنچ چکے ہیں دشمن ہم سے قریب ہو چکا ہے غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے تو یہ ایمان تھا یہ یقین تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے بعد کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اللہ نے ان پر اپنی سکینت اپنا اتمنار اپنی سکونن پر نازل کر دی اللہ نے سکینت کا نزول فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کر دی جن کو تم اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھ نہیں پاؤگے نتیجے میں اللہ نے ایمان کے کلمے کو اونچا اٹھایا کفر کے کلمے کو نیشہ دکھا دیا محسوس حادرین یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مشکلوں سے مشکل ترین دور میں مسئیبتوں سے مسئیبت ترین دور میں بیماری کا دور کیوں نہ ہو کسی قرض کے تلے دبے کیوں نہ ہو چاہے جس مسئلے کے شکار کیوں نہ ہو اگر اللہ پر یقین ہو اللہ پر ایمان ہو مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ بندوں کی غیبی مدد کرتا ہے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے دلوں میں اللہ تعالیٰ شکینتیں نازل کرتا ہے جس کے بعد اللہ اس کی آنکھیں کو اُل دیتا ہے دلوں کو سکون پہنچا دیتا ہے اب مسئیبتیں اس کے لئے مسئیبتیں نہیں رہ جاتی محسوس حادرین خصوصی طور پر جب بندہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہو بہت زیادہ پریشان ہو ایسے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی سکینت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے